لنگز کے اندر انفلمیشن ہو رہا ہے اب ذرا اس کی پکچر اس کی پکچر یہ پکچر دیکھیں نا دو لنگز ہیں رائٹ لیفٹ یہ نارمل ہے اب یہ پکچر ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ یہ لنگز کی باہر کی لیئر ہے کورنگ لیئر یہ کورنگ لیئر جو ہوتی ہے نا یہ اس کے تین عصے ہوتے ہیں لنگز کی جو کورنگ لیئر ہے باہر کی جو لیئر ہے اس کے تین عصے ایک پاڈی کے ساتھ ہوتی ہے ایک لنگز کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کے درمیان میں ایک سپیس ہوتی ہے سمجھا رہی ہے دینیار میں یہ دیکھیں اوپر نارمل ہے ایک لائن باہر آپ کو باریک سی نظر آ رہی ہے اس کے اندر ایک تھوڑی سی خالی جگہ نظر آ رہی ہے اور پھیک اندر لگ دا اس کو نیچے اور آ جائیں آپ دیکھیں یہ ویسسکسل پلورا یہ اندر کی لیئر ہے جو لنگز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس کے بعد ایک سپیس آتی ہے جس کو پلور کیوٹی کہتے ہیں اس کے اندر ایک سپیس ہے کیوٹی ہے یہ یوں ہے آپ یوں سمجھ لیں یوں ایک دیوار اندر کی ہے ایک باہر کی ہے اور اس کے اندر درمیان میں ایک سپیس ہے یہ سپیس نظر ہے اس کے اندر فلوڈ ہوتا ہے فلوڈ ہوتا ہے پہنچ سے پندرہ ایمل فلوڈ ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ نارمل ہے نا یہ دیکھیں یہ اس کے اندر ایک ریئر ہے یہ والی جس کا یہ ذکر کر رہا ہے ریسلل ریئر یہ لیئر ہے اندر والی اور اس کے بعد یہ پلور کیوٹی درمیان میں ایک سپیس آگئی ہے یہاں بھی نظر آئی ہے یہ سپیس ہے اور اس کے بعد پارٹیل پلورا ہے جو کہ یہ یہ جو ڈائیفرام ہے اس کی طرف ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں یہ گلیسی ہے ایک اندر ہے ایک بار ہے بیچ میں سپیس ہے اور اس سپیس کے اندر فلوڈ ہوتا ہے جو نارمل فلوڈ ہے وہ پانچ ایمل سے پندرہ ایمل ہوتا ہے اب وہ کیا کہ جب انفیکشن ہوگا یہ تصریر آپ نے سمجھ لیں تو آپ نے پلوریسی بھی سمجھ لیں اور آپ نے جو اس میں فلوڈ آ جاتا ہے پانی پڑ جاتا ہے وہ بھی آپ سمجھ جائیں گے اب یہ جو پانی ہے نا یہ پندرہ ایمل لگ جائے پانچ ایمل یہ جب بیس ہو جائے گا یہ تیس ہو جائے گا تو پھے پڑوں پہ وہ سٹریس آنا شروع جائے گا سمجھ جائے گے یہ پلوریس ہے پلوریسی ہے یا انفیکشن ہے انفیکشن ہے انفیکشن ہے انفلمیشن ہے اب آئیں ایک اور میں آپ کو سمجھا ایک اور آئیس کے اندر آگے چلے دیں آگے چلو آگے اگلا ٹاپلک لے آو اس کے اگلا لے آو اب دیکھیں یہ سپیس تھی نا یہ والی جو اب یہ لنگز دیکھیں پورا لنگز یہ ہے یہ نارمل لنگز ہے یہ پورا لنگز ہے نا اب یہ نیچے پانی آگیا یہ اس کو یہ ایسے ہی ہونا چاہیے تھے نا یہ نارمل ہے پلورا یہ لائننگ دیکھیں نا یہاں نارمل ہے یہ بھی نارمل ہے یہ ہے ایک لئر باہر کی ہے ایک لئر اندر کی ہے اب یہ دیکھیں پہلے نیچے جمع ہوتا ہے پانی اب یہاں پانی یہ جمع ہو گیا ہے یہ پلوریفیون ہو گیا جب پلوریفیون آیا تو یہ اتنا ایکسپینڈ نہیں اب کر پا رہا تو کیا ہو گیا بریدنگ ڈیفیکلٹ ہو گی اور واپس لائے اس لائے سمجھ آگی جب کہتے ہیں نا پیبروں میں پانی پڑ گیا پلوریسی ہو گی وہ بیسیکلی یہ ہے لیکن جب لیمونیاں ہوتا ہے نا تو پھر اندر کے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں وہ اور پلاولوں میں وہ جو جو سیکریشن ہے نا وہ اندر کی سیکریشن تیز ہو جاتی ہے تو اندر جو برونکائی ہے اس کو بلوگ کر دیتی ہے اب یہ پھپڑا سانس نہیں لے رہا پورا ایکسپینڈ ہی نہیں ہو رہا اب آئے واپس لائیں اس پر فرس نمبر پہ آتے ہیں یہ تھوڑا سا میں اس میں سمجھا اب دمائیاں کیا کریں گی اب دیکھیں یہ پینڈ دیو ٹو انفلمیشن آف دی پارٹیل پلورا یہ جو میں ہم نے کہا ہے اس کے اندر انفلمیشن ہوگی اور وہ لنگس میں درد بتائے گا اور بریدنگ بھی ڈیفیکلٹ ہوگی پریزنٹیشن کیا گیا لوکلائز شارٹ پین آئے گا یہ درد شورڈر تک بھی جائے گا آپ دیکھیں کہ جب آپ کے پاس ایک بندہ آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی میجھے یہاں درد ہے جب جو درد ہے تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ کوئی انفلمیشن ہے سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے تو وہ جو ہم نے آپ کو جگہ بتائی تھی کہ یہ جو جگہ ہے اس کے اندر کوئی انفلمیشن ہوگی پین اب پین ہوگا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی انفیکشن بھی ہو سکتا ہے انفلمیشن اسی ویسے ہو سکتا ہے تو پہلی دوائی یہاں ٹوبر کلونیم جاتی ہے پہلی دوائی بیسلینیم جاتی ہے پہلی دوائی ٹوبر کلونیم جائے گی پہلی دوائی یہاں بیسلینیم جائے گی کہ کوئی انفیکشن ہے جو کہ بعد میں ہم اس کا کلچر لے کے بھی ڈیاگنوز کر سکتے ہیں کہ کون سا بیکٹیریا اس کے اندر آ گیا کیا ہو گیا لیکن پہلی دوائی آپ فوراں آپ ٹوبر کلونیم دیں گے اور اس کے بعد ڈروسہ فوراں پین روک دیتی ہے کالیکار پین روک دیتی ہے یہ ساری یہاں انفلمیشن کی دوائی ہیں لائکوپورڈیوم سمجھا رہی ہے لیکن آپ کو فوراں چونکہ جس جن میں رکھیں کہ انفلمیشن یہ ہے اس کے اندر کوئی ایسا کوزیٹیف اورگنیزم بھی ہو سکتا ہے لہٰذا فوراں جو ہے نا ٹوبر کلونیم سیف کر دے گی ریسلینیم سیف کر دے گی اور انفیکشن کو ریڈیوز کر دے گی بعض دفعہ ایک ڈوز کے کھانے کے دس پانٹ ساتھ منٹ کے بعد پیشن ریلیم محسوس کرنا چھوکا تو ٹوبر کلونیم آپ اس کے ساتھ دورینیم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں فوری طور پر پین کو روکنے کے لیے لیکسس کا استعمال کر سکتے ہیں فوری طور پر پین کو روکنے کے لیے آپ ڈروسرا کا استعمال سکتے ہیں کالیکارب کا استعمال کر سکتے ہیں لائکو پوڈیم اچھا کر دیتی ہے تو یہ فوری طور پر اور یہ ذہن میں رکھیں کہ برائونیاں بہت اچھا جب وہ کہہ رہا نا ذرا جہا ساہا لینا اور برائونیاں امیجیٹلی امیجیٹلی آپ اکٹوبر کی دوست دیں پانچ مل بات برائونیاں کے ایک ڈوز دیتے ہیں بریتنگ ایزی ہو جائے گی یہ برائونیاں کی سمٹرم ہیں یہاں آتھ رکھے گا جو سانس لیتا ہے درد سانس نہیں لیا جاسے فوراں برائونیاں دیں فوراں برائونیاں دیں ساتھ ہی کھاتے ہوئے ریلیکس کر جائے گا سمجھ آرہی ہے جی آگے چلتے ہیں آگے پانی والا آگیا نا پانی پڑ گیا جو آمنے نیچے وہ آپ کو دکھایا تھا یہ تو انفلمیشن ہوئی پین شروع ہو گیا